ابا جی کے انتقال کے بعد وہ جس کو جو حکم دیتی وہ شلتا خود نہیں بانٹا اممہ کو مان کے بڑے فرما بردار تو زوجہ کہنے لوگی اتنے پیسے ہیں دوبارہ چلے جائیں لگانے لگے نہیں درمیان والے بھائی کا اب نمبر ہے پھر تیسرا جائے گا پھر دیکھیں گے اممہ نے اس کو بھیجیں گی کچھ دن گزرے تو بلاب آ گیا مولانا حسن رضا صاحب کے نام چٹھی نکل آئی وہ آج پہ جائیں گے اممہ نے حکم دے دیا تیاریاں ہونے لگیں مجھے چھوڑ کے نہ جانا تیاری ہونے لگیں تیاری اللہ حضرت فاضر بریلوی کا دل مچلنے لگا تڑپنے لگا طبیعت مبارک بشین ہونے لگی بیڑا مدینہ کا تیار ہو گیا بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے ہیں اتنا مدینہ جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنے بریلی کا امام رو رہے تھے اور کان میں کہہ رہے تھے میرے معبوب کو میرا سلام کہی ہو اور حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ بڑا روتا ہے بڑا تڑپتا اتنا روئے اتنا روئے کہ سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر آئے بار آگے کہنے لگے ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں ہم نے آپ کے بغیر ہے ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں کرم کی جب نظر ہو گئی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمبگِ خضرہ حالِ دل سنائیں گے اور خدا فاضل جبریل بھی فرماتے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدین میں پون کہتے ہیں میری جان بھی وہی ہے میری جان بھی دل بھی ہوش بھی اور خیرت اکل کو کہتے ہیں کہتے ہیں میری اکل بھی وہی ہے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدین میں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سارا تو ہر چیز تو وہی ہے علاہ حضرت فاضل جبریل بھی احمد اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اللہ کی حمد نے لکھی ساری ناتیں لکھ دیا تو اللہ حضرت نے حمد لکھی اللہ کی کیا حمد ہے کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا اللہ کی حمد trabajando لوگ حمد لکھتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اللہ حضرت کیا کہتے ہیں حضرت کے روزے کی طرف کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا ہمیں بھیک مالینے کو تیرا آستان دکھایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ اور پھر اللہ حضرت فرمانے لگے میرے دل کو کوئی ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تک ابھی تو جھانے کھو گیا کہاں پہ پھر کہنے لگے تیرے دل کا اے رضا پتا چلا با مشکل تیرے دل کا اے رضا خود جواب دیتے ہیں تیرے دل کا اے رضا پتا چلا با مشکل در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جوایا در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جوایا یہ مت پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایہ یہ دیکھیں انداز در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جوایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے اللہ حضرت سے کہنے لگے آپ کے بغیر جانا ہے نہیں تو فرمانے لگے تم میرے بغیر نہیں جاتے تو میں امام کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا میں امام کی اجازت کے بغیر اللہ حضرت واپس آئے لوگوں نے اصرار کیا اممہ سے اجازت لیں ماں تو شناسہ ہوتی ہے نا دل کی بیٹے کی ساری حالات سے واقف آئے نا سامنے کھڑے ہوئے اممہ کے اسلام علیکم کہ تو ہاتھ بانے اممہ نے یوں نظر اٹھائی کہ بیٹا حسن رضا کو چھوڑا ہے سی اف کے جہاد بھی جہاد پر بٹھا ہے جب ماں نے پوچھا نا تو دو قطرے آنسوں کے دو قطرے آنس دل کملہ ہے یہ چلے ہے یہ زد کر دے پھر دو قطرے آنسوں تو اممہ کہنے لگی یامن رضا مجھے پتو تھا تو وہاں جائے گا تو تڑپے گا تو اسے برداش ہو بیٹے میں نے تیرا بیگ تیار کر دیا ہے میں نے تیرے لیے سوان تیار کر دیا جا مدینے والے معبوب کو میرا بھی سلام کہنا فاضد بریلوی رحمت اللہ لے روتے تڑپتے روتے اور کہنے لگے کہنے لگے ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دی اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی اور ہم نے تو کاب ایک نام تک نہ لیا پیبہ ہی کہا پوچھا جتا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے فاضد بریلوی گئے ان کے خلیفہ تھے مولانا زیاد دین مدنی ان کے گھر رہے حاج کیا آ گئے مولانا زیاد دین مدنی کہتے ہیں سارا سارا دن مدینے میں روتے گزر جاتا ساری ساری رات ان کی روتے گزر جاتی لب آتے مورا لگیاں کہ بولن دی جا چی پھل گئی اٹھے زبانہ تائی کھولن دی جا چی پھل جہاں کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے میں نے ایک دن آٹھ باندے میں نے کہا حضور میں لوکر اغلام ہوں مرید پوچھ نہیں سکتا پر ہر وقت کا رونا تو کہنے لگے زیاد دین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدہ رو میں ہند سے چل کے مدینے آیا ہوں اور یہاں بھی معبوب پردوں میں ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اللہ حضرت کیا فرماتا ہے اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب کہا حضور جتنی تاریخی ہے یہ آپ کے پردے کی وجہ سے روک سے پردہ تو ہٹائیں دیکھیں پھر کیسے نور پھیل اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ پھر تحجت کا وقت ہوا کہ مولا زیاؤدین کہتے ہیں مجھے اٹھایا تازی نات لکھی کہنے لگے چل حضور کو سنائیں اور کھڑے ہو گئے گمبت پہ اور پڑتے کیا ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے وہ سوئے تیرے دن اے بہار کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھری اس لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے معبوب کا پھیرا ہے اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں اور پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ واللہ زیاؤدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران وہ دیکھ یمل کا حکمران دیکھ میں اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار یہ لفظ کہے اور کہنے لگے زیاؤدین جب میری منظوری نہیں ہو رہے دیکھنا میری منظوری نہیں جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں کہ میں نے کہا مجھے بے پڑدہ نکاب جارت چاہیے اتنا بڑا میں نے اپنے آنکھ کو سمجھ لیا میں کہا تتی تھوڑے ٹکڑے کاندھڑیاں تید نام تو مفت بھی کاندھڑیاں میں تیرے باندھڑے آنکھی بھی باب میں تجھ در در سے سگ سگ سے میں نے اتنا بڑا کہنے لگے میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبوب کو دے پڑتا میں کہاں اردر رسول کہاں پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا وہ دیکھ بادشاہ کھڑے وہ دیکھ حکمران کھڑے وہ دیکھ محبشین کھڑے یہ دیکھ یہ یہ روزہ ددوال نے غلامہ دی یا ٹولی ایک پیاس ہولتا ہے تو روڑا دیا بولی کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیداری تیرا تیری آنکھوں کا بزو ہے تیری آنکھ اس قابل ہے کہنے لگے وہ سوئے لالہ زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا تجھ سے کتے ہزار پھرتے تجھ سے کتے ہزار پھرتے جب یہ لفظ کہے تو مولانا زیاد دین فرماتے کسو میں مجھے مصطفیٰ کے گمبد کی میں نے کھڑ جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے میں نے کھڑ جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے میں نے پڑھتے ہٹتے دیکھے ہیں اور میں نے بریلی کے ایمان کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رسا ہر کوئی پوچھے گا تیری ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رگا تیرے آشک ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے ہیں تاجدار ہے اور میرے فاضل بن علبی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نادخہ ہوں میں وہاں بھی نادخہ ہوں گا میں محبوب کی وہاں بھی سناخہ نہیں کروں گا اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں ہمارے لگتا ہے لگتا ہے یا رسول اللہ لگتا ہے لگتا ہے heavی یا رحیפ جصrak میں حقہ حقہ ہمارے حقہ supports حمارے ملہ علم موسیقی